میرے چینل میں آپ کو خوش آمدیتا ہے بات کریں گے مارس کی ٹرانزٹ ہے کینسر میں مارس ٹرانزٹ ان کینسر اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے بیسیکلی اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ بارہ کے بارہ برجوں پر کیسا رہے گا بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے آپ کے لیے اس کو شروع سے آخر تک دیکھے گا کیونکہ مارس جو ہے اسٹرالوجی میں ریپیزنٹ کرتا ہے انگر کو پیشن کو اور اس کو پلینٹ آف ایکشن اور پلینٹ آف واریر بھی کہا جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے اس کے بارے میں آپ کا لیے جاننا مارس ویسے رولنگ پلینٹ جو ہے وہ ایریس کا ہے اور جو کینسر ہے وہ بیسیکلی آتا ہے انڈر مون کے اور اس وجہ سے وہ کافی جذباتی بھی ہوتا ہے اور جذبات جہاں پر اکٹھے ہوں اور جہاں پر واریر اکٹھے ہوں اور جہاں پر اینگر اکٹھا ہوں تو پھر کیا ہوگا بارہ کے بارہ برجوں کے لیے دیکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں رحمان الرحیم کے نام سے جو کہ کائنات کا خالق و مالک ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کریں کوئی دکھ تکلیف اور پریشانی نہ دیکھیں میری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں سال کا اختتام ہو رہا ہے نومبر آ چکا ہے اس کے بعد دسمبر ہے بلکل آئینڈ پہ آئے کچھ بھی اپنے بارے میں معلوم کرنا ہوں باہر جانے کی کنسلٹیشن ہو سندگی کے مسائل اور کم وسائل کی دستے ابھی کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ وائس نوٹ یا ٹیکس میسج کر سکتے ہیں کال نہ کیجئے کا کال ہم ریسیو نہیں کرتے ہیں یہ ایک فری سرویس نہیں ہے پہلے میں اس لئے بتا دیتا ہوں کہ بعد میں لوگ اتراز کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے حمل کی بات کرتے ہیں برجے حمل یا ایریز والوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کو گھر میں پہس یا جھگڑے کا بہت زیادہ امکان ہے کیونکہ جذبات کی جو شدت ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں اچانک موڈ بھی بدل سکتا ہے اور غیر ضروری ڈرامی بازی جو ہے اس کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ کسی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جوب پہ بھی ہو سکتی ہے بزنس پہ بھی ہو سکتی ہے اور گھرے لوں معاملات میں بھی ہو سکتی ہے آپ سمجھدار ہیں خود پہ توجہ دیں مراقبہ کریں اور مریخ کی مضبوط تونائی کو مصبت اور پہ استعمال کریں تاکہ منفی اثرات سے آپ بچ سکیں اپنے اوپر خرچ کرنا آپ کے لئے فائدہ من ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وظائف اس کے میں لہذا سے ویڈیو بنا چکا ہوں ہر بندے کا وظیفہ جو ہے وہ اس کے برچارٹ کے حوالے سے ہوتا ہے آپ اپنے برچارٹ کے حوالے سے لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم بات کریں گے برجے سور والوں کی برجے سور یا ٹورس والوں کی بات کریں تو یہ آپ کے لئے دوستوں سے ملنے اور سماجی تعلقات کو بڑھانے کا بہترین وقت ہے اس کو اگر ہم کہیں گے سوشل نیٹ ورکنگ کے لئے ایک بہترین ٹائم ہے تو غلط نہیں ہوگا اب مخلف جذبات ظاہر ہو سکتے ہیں اور آپ گفتگو میں احساس اور جلد غصہ محسوس کر سکتے ہیں دشمنوں کی طرف سے کوشش کی جائے گی کہ آپ کو غصہ دلایا جائے آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے اپنوں سے زیادہ بات کریں تاکہ آپ کو تنہائی محسوس نہ ہو مالی طور پر اگر آپ کو کچھ رکا ہوا ہے پیسہ ہے تو وہ واپس مل سکتا ہے اس کی بہت زیادہ سنبھاونہ ہے کہ جو آپ کے پیسے کہیں کسی وجہ سے رک گئے تھے وہ اب آپ کو مل سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی شب کامنا ہے آپ کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لئے انشاءاللہ خالق و ملک بہتر کرے گا تھوڑا سا کسی محبت کے معاملے کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ اپنے پیاروں سے بات کیجئے گا تاکہ آپ ڈپریشن میں نہ جائیں اپنے بڑ چارٹ کو لازمی دیکھئے گا کہ آپ کے لئے اس میں اور کیا کچھ ہے برج جوزہ والوں کی بات کریں گے جمنائی والوں کی بات کریں گے برج جوزہ مالی لیاز سے بہت اچھا ہوگا یہ آپ کے لئے آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن رہے گا یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے بیلنس لائف ہم اکثر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو بیلنس لائف کی ضرورت ہے تو یہاں پر آپ بیلنس لائف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ طویل مددی مقاسد پر توجہ دینے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کا بہترین وقت ہے یہ وقت آپ کے پاس پھر نہیں آئے گا یہ اٹھائیس دن خاص طور پر جو ہیں اس کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ سٹاک مارکیٹ یا جائداد میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ملک ہے لیکن وہاں پر آپ اپنا جو سکسس فرمول ہے ہم نے دیا ہوئے اس کو ضرور اپلائی کیجئے گا تو انشاءاللہ اور مستقبل کی طویل مددی پلاننگ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتی ہے اس سے مراد ہوتا ہے ویلتھ اکٹھے کرنا کہ آپ نے کس طریقے سے ویلتھ اکٹھے کرنے ہیں اپنے برچارٹ کے حوالے سے چیزوں کو لازمی دیکھے گا بہت بہت اچھا ٹائم ہے آپ کے لئے برج سرطان کی بات کریں گے کینسر والوں کی بات کریں گے برج سرطان کینسر مریخ کے آپ کے برج میں آنے سے آپ اپنے پیاروں کے لئے بے حد محافظ خود کو محسوس کریں گے آپ کے کچھ لوگ پرانے یار یا کچھ پرانی محابتیں دوبارہ جاگ سکتے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ جاگ سکتے ہیں اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو سکتا ہے اگر ضرورت ہو تو اپنے خاندان کے افراد کے دفاع میں کھڑے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کسی مسئلے پہ آپ کو کھڑا ہونا پڑے اپنی محبت کے لئے اپنے خوابوں کے طرف مضبوط جذباتی تعلق آپ کو مقاصد حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے انشاءاللہ جو آپ کے گول ہیں وہ آپ اچیو کر لیں گے اور زمین میں سرمایہ کاری آپ کو فائدہ مند ہو سکتی ہے چاہے آپ اگریکلچر لینڈ لیں چاہے آپ کمرشل لینڈ لیں کسی قسم کی لینڈ لیں لیکن یہاں پر یاد رکھے گا جو ہم نے سکسس فارمولہ بتایا ہے اس کو لازمی فالو کیجئے گا اپنے برچارٹ کے حوالے سے پھر ہی آپ سکسس پا سکتے ہیں تھوڑا سا سمجھداری اور سمجھ بودھ سے کاملی جو کا بہت بہت اچھا وقت ہے آپ کے لئے برچہ حصد والوں کی بات کریں گے ہم لیو والوں کی بات کریں گے برچہ حصد مریخ آپ کے اندرونی بچے تخلیقی صلاحیتوں اور رومانس کو بڑھاوا دے گا دیکھیں آپ کے اندر جو بچہ چھپا ہوا ہے وہ اُبھر کے آپ سامنے آئے گا اور آپ کے اندر جو کریٹیوٹی ہے اس کو بھی انہینس کرے گا اور محبت کے معاملات جو ہیں وہ کسی نجت پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نئی محبت انٹر ہوتی ہوئی پرانی محبت بڑھتی ہوئی شادی بیعہ کے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ وقت آپ کو تخلیقی اظہار کے ترقیب دے گا اور محبت کے رشتوں میں احساسیت میں اضافہ کر سکتا ہے اور جذباتی آپ ہوں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ کینسر ہے جذباتی تو ہونا بنتا ہے محبت یا تخلیقی منصوبوں میں حسد جیسے جذبات سے ہوش آر رہی جائے گا دیکھیں پوزیزیو زیادہ پوزیزیو نہ ہوئے گا کسی بھی معاملے میں بعض وقت بزنس کے معاملے میں بعض وقت محبت کے معاملے میں کسی بھی معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں یہ میرہ ہے میرہ تیرہ کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے معاملات کو سمجھے گا انشاءاللہ بہت اچھا وقت آپ کیا منتظر ہیں برج سملہ یا ورگو والوں کی بات کریں گے تو یہ برج سملہ مریخ کا اثر آپ کے کام صحت اور روز مرضا کی روٹین پر ہوگا آپ کو اپنی صحت پر توجہ دینے کی ترقیب محسوس ہو سکتی ہے اگرچہ جذباتی فیصلہ پر زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں دیکھیں جذبات میں نے آپ کو کینسر کے بارے میں بتایا تو جذبات ہر معاملے میں آپ کے آڑے آئے گا یہاں پہ صحت کے معاملات میں بھی اور روٹین میں بھی آپ کے محبت کھانے جانے آنے کے جذبات متاثر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو چناو سے تناو سے بچائیں اور صحت کے تحفظ کے لئے متوازن جو ہے بیلنس لائف جو اس کو برقرار رکھیں دیکھیں سٹریس سب سے زیادہ گردے خراب کرتے ہیں ہمارے بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جتنا آپ زیادہ سٹریس لیتے ہیں اتنے ہی جلدی آپ گردوں کی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں ہارڈ اٹیک اس سے بہت جلدی ہوتا ہے تو کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے خالق و مالک بہتر فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے بہت بہت اچھا ٹائم آپ کے برچاٹ کے حوالے سے برجہ میزان والوں کی بات کریں گے لیبرا والوں کی بات کریں گے تو برجہ میزان یہ وقت شراکت داریوں پر زور دیتا ہے رشتوں میں جذباتی کام کرنے کی ترخیب دیتا ہے دیکھیں ہر بات میں رشتے رشتے میں دماغ سے مت سوچا کریں ہر معاملے کو پیسے سے مت طولہ کریں جذبات کبھی کبھی ٹھیک ہے کبھی کبھی معبت میں جذبات بھی چلتے ہیں آپ اپنی کاروائیوں کے دوسرے لوگوں پر جذباتی صرحت پر غور کرنے کی ضرورت ہوگی دیکھیں آپ کا اینگر اور آپ کی معبت دونوں ہی خطرناک ہے دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ناکام ہوتے ہیں یا جو دوسرے کی بہت زیادہ سنتے ہیں یا جو کسی کی نہیں سنتے ہیں تو آپ ان دونوں میں اتیاد کرنے کی ضرورت ہوگی قریبی تاروقات میں مسائل کو عملی طور پر حل کرنے کی بجائے جذباتی انداز میں نپٹائیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر بات دماغ سے نہیں کبھی کبھی دل سے بھی کرنے والی ہوتی ہے آپ پر ڈبلومیٹک لوگ ہیں فیصلہ سازی کی قوت سیاری ہوتے ہیں زیادہ تر تو یہاں پر آپ کو کبھی کبھی دل سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے سول میٹ کا مسئلہ آپ کا حال ہوتا ہوا نظرات انشاءاللہ اس کے بعد بات کریں گے ہم برجے اکرب والوں کی برجے اکرب سکورپینز والوں کی ہم بات کریں گے برجے اکرب مریخ آپ کی قربت مشترکہ وسائل اور تبدیلی کے شعبے کو فال کر رہا ہے ایکٹیو کر رہا ہے فال کر رہا ہے یعنی کہ آپ کے قریب جو لوگ نہیں تھے وہ قریب آ رہے ہیں دوستیاں محبت میں محبت شادیوں میں تبدیل ہو رہا ہے مشترکہ وسائل پارٹنرشپ بزنس کے طرف اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا وقت ہے اور انشاءاللہ اس میں آپ کو کمیابی ہوتی بھی نظر آئے گی جو آپ میں تبدیلی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی اس کے لئے بھی اچھا وقت ہے آپ اپنے تعلقات اور مالیات میں اپنے جذباتی سرمایہ کاری کا تحفظ محسوس کریں گے حسد یا جذباتی کنٹرول سے بچیے کا دیکھیں اس وقت ایک ایسا دور گزر ہے جس میں آپ کی کمیابی یقینی ہے اس یقینی کمیابی کے اندر آپ نے حسد سے بچنا ڈاؤنڈو دارت رہنا ہے اپنے قدموں کو زمین پہ رکھنا ہے انشاءاللہ اتنی خاموشی کے ساتھ جذب جہد کریں گے آپ کی کمیابی شور مچا دیں ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ بہت اچھا ٹائم ہے آپ کے لئے اس کے بعد برجہ کوس کی بات کریں گے سجیٹیریس والوں کی بات کریں گے سجیٹیریس والوں یہ وقت ہے آپ کے اندرونی خودچناسی جستجو اور روحانی ترقی کے خواہشات کو بڑھا رہا ہے میری بات یاد رکھے گا روحانی طور پر اس وقت تمام برجوں میں اس وقت جو سب سے اوپر جا رہا ہے وہ سجیٹیریس والے ہیں آپ کو بامائنی سفر یا نئی چیزیں سیکھنے کی طرف مائل محسوس ہو سکتا ہے یقیناً آپ کا دل کر رہا ہے کچھ نیا سیکھنے پر ایک تو آپ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں یہ آپ کی بہت اچھی بات ہے دنیا کدھر جا رہی ہے خاص طور پر فنینچلی دنیا کدھر جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں اور یہ بات مجھے آپ کی بہت اچھے لکھتے ہیں جذباتی تبدیلی ممکن ہے لیکن نرمی اختیار کریں تاکہ نئی صورتحال میں دفاعی نہ ہوں ٹھیک ہے اب یہ نئی صورتحال میں دفاعی نہ ہوں آپ کے برج کے حوالے سے بہت اہم ہے آپ اپنے برچ آٹ کے حوالے سے دیکھے گا کہ کون سی قوتیں ہیں جو آپ کو دفاعی پوزیشن پر لانے کی کوشش کریں بزنس میں کمپیڈیٹر ہو سکتے ہیں تو گھر میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ سے خائف ہیں آپ سے ڈرے ہوئے ہیں آپ سے حسد کر رہے ہیں ان سے بچیے گا ٹھیک ہے بہت ترقی کریں گے انشاءاللہ بات کرتے ہیں برج جدی والوں کی برج جدی کیپریکونز والے یہ دور آپ کے کیریئر اور معامی زندگی پر سرانداز ہوگا آپ کو اپنے وقار اور شہرت کے لیے مضبوط تحریک دے گا اگر آپ سوشل میڈیا سے ہیں اگر آپ پولیٹیشن ہیں اگر آپ بیوروکریٹ ہیں تو یہاں پر یہ آپ پر اثر ضرور ڈالے گا اب اس کا اثر آپ کے لیے کتنا پوزیٹیو ہوگا اور برج چارٹ دیکھنا پڑے گا کہ کس خانے کے اوپر یہ زیادہ اثر ڈالے گا کام اور گھر کے درمیان توازن برکرار رکھنا ایم ہوگا کیونکہ کیریئر کے فیصلوں میں جذبات شامل ہو سکتے ہیں دیکھیں کبھی کبھی ٹاسک کیسے ملتے ہیں آپ کہتے ہیں سارے کام چھوڑو یہ ٹاسک پورے کرو یہ بیلنس آؤٹ ہوتے ہی گھر والے بھی آپ سے آؤٹ ہو جائیں اس لئے گھر والوں کو ساتھ ملا کے چلئے گا انشاءاللہ بہتر ہوگا ساتھی کارکونوں یا حکام کے ساتھ جذباتی طور پر زیادہ رد عمل سے بچے گا ایکشن کا ری ایکشن نہیں چاہیے ریسپونس چاہیے دیکھنا ہے کہ اگلا کیا کر رہا ہے پھر آپ نے جواب دیلا خاموشی بہتری ہے کامیابی آپ کی بہت بہت ہے انشاءاللہ بات کرتے ہیں برجے دل والوں کے لئے ایکوئریز والوں کے لئے کہ آپ کے لئے کیسے رہے گا برجے دل مریخ آپ کی سوشل زندگی پر زور دیتا ذرا سوشل ہو جائیں آپ کا جو سوشل سرکل ہے وہ کھوڑے کرکٹ سے بھرا ہوا ہے ذرا اس کو صاف کریں اور دیکھیں کون سے لوگ مخلص ہیں اور کون سے نہیں ہیں آپ کو روپ سرکرمیوں میں حصہ لینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جذباتی تعلقات بڑھانے کے لئے متحرک محسوس کریں گے اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے اگر آپ ایکٹیو ہوتے ہیں اور ایکسٹر کیرکولر ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کے لئے بہت اچھا ہے لیکن دوستوں کے ساتھ جذباتی ذمہ داری مت لیتے گا خوشی میں آپ کے ایگریمنٹ آپ کر لیتے ہیں خوشی میں آپ کچھ پارمیسیز کر لیتے ہیں ان سے بچیے گا کیونکہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے سمجھ رہے ہیں تو یہ پھر دونوں چیزیں گلے کو آ جاتی ہیں اس لئے آپ نے کچھ ایسا نہیں کرنا زیادہ جذباتی نہیں ہونا دوستوں کے ساتھ زیادہ جذباتی ذمہ داریاں نہیں لینے نہیں جو کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ جو باپ بنے ہم اسے بڑا اچھا کر کے باپ بناتے ہیں ایسا نہیں کرنا بہت کمیابی ملے گی آپ کو آخر میں برجہ ہوت والے برجہ ہوت اس وقت آپ کے اندرونی دنیا اور لا شعوری ذہن پر اثر پڑے گا کوشیدہ جذبات ابر سکتے ہیں جو آپ کو غیر حل شدہ مسائل پر غور کرنے کی ترقیب دیتے ہیں اگر سیجیٹریس کے بعد کسی کی روحانیات بلند ہے ویسے تو ان کی روحانیات ہمیشہ ہی بلند رہتی ہے وجدان ان کا بہت اچھا کام کرتا ہے وہ ہیں برجہ ہوت والے میں تو ہمیشہ سے اس بات میں ان کا قدر آت دان رہا ہوں کوشیدہ جذبات ابر سکتے ہیں اور بعض اوقات یہ اچھے بھی رہتے ہیں اور بعض اوقات یہ نقصان دے بھی ہوتے ہیں آپ سمیدار لوگ ہیں سمجھتے ہیں روحانیات یا خود شناسی کے موقع کا فائدہ اٹھائیں تاکہ جذباتی سکون حاصل ہو زندگی میں سکون نہیں آپ کے اگر تو آپ اپنی روحانیات کو بڑھانے کے ساتھ خود شناسی بھی کریں کچھ وقت اپنے لئے بھی دیں کچھ وقت اپنے لئے بھی نکالیں چاہے دن میں نکالیں ہفتے میں نکالیں مہینے میں نکالیں کچھ وقت کچھ ڈائری پہ بیٹھ کر لکھیں کچھ آڑی تھرچی لائنیں لگائیں انشاءاللہ آپ اپنے مقصد کو پا لیں گے بہت 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 بڑی کامیابیاں جو ہیں یہ آپ کے لئے ٹرانزٹ لے کر آئے گا اور میں آپ کی ازت کامیابیوں کے لئے اب آ رہی ہوں شکریہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں گا شکریہ